رام پال انویائیوں کی اکھاڑا پریشت کو چیتاونی مافی مانگے اکھاڑا پریشت انیتھا کوٹ کے لیے ہو جائے تیار اکھاڑوں نے کیول اند بشواس فیل آیا ہے رام پال کے خلاف کیول آروک کہیں دوشی قرار نہیں اکھاڑا پریشت نے رام رحیم کی سجا کے بعد چودہ باباؤں کو بتایا تھا فرجی جس میں رام پال کا بھی تھا نام شامل رام رحیم کو بلاتکار کے معاملے میں سجا ہونے کے بعد اکھاڑا پریشت نے پورے دیش کے چودہاں ڈیرہ سنچالکوں کو فرجی بتا کر ایک لسٹ جاری کی ہے اس میں ویوادی سنت رام پال کا بھی نام ہے اسے لے کر رام پال کے انویائیوں میں گصہ ہے اور وہ اسے لے کر اکھاڑا پریشت کے خلاف کوٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں رام پال داس کے بروالہ آشرم کے میڈیا پربھاری چان سنگھ راٹھی نے اکھاڑا پریشت کے عدیقش نریندرگیری سے معافی مانگنے کی مانگ کی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ اکھاڑا پریشت میں تو گدی پراب کرنے کے لیے ہمیشہ خونی سنگرش ہوتا رہا ہے چان سنگھ راٹھی نے کہا کہ رام پال پہ جتنے بھی معاملے درج ہیں وہ کسی بھی معاملے میں دوشی قرار نہیں ہوئے ہیں اور دو معاملوں میں تو انہیں بری بھی کر دیا گیا ہے اس لیے اکھاڑا پریشت کوئی ثبوت دے جس کے چلتے انہوں نے یہ لسٹ جاری کی ہے اسے لے کر رام پال کے انویائیوں میں کافی روش ہے رام پال داس پر جتنے بھی معاملے درج کیے گئے ہیں وہ سبھی جھوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ اکھاڑا پریشت نے کیول دیش میں اند بشواس فیلانے کا کام کیا ہے اور یہ لوگ اپنے رتبے اور گدی کو لے کر خونی سنگرش کر قتلے آم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نریندرگری نے بھی ایسے ہی ادکش پت کی گدی حاصل کی ہے اکھل بارتیہ کھاڑا پریشت کے ادکش نریندرگری سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گروہ جی سنت شیرومنی سنت رام پال جی مہارات بہت دیالو ہیں اور دیا کے ساغر ہیں میں ان سے روض کرنا چاہوں گا کہ یا تو چوبیس گھنٹے کے اندر سنت شیرومنی سے معافی مانگے سارجنی کا کے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کوٹ کا مقدمہ ہوگا اور مقدمہ بھگتنے کے لئے تیار رہے اور ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی اس سے ہمارے باؤنوں کو ٹھیج پوچی ہے اور آمیس گھٹنا کی کڑی نندہ کرتے ہیں دوسری طرف اکھاڑوں کا آپ اتحاس اٹھا کے دیکھ لو ان کے نت جھگڑے ہوتے ہیں اگر پراشنکال میں بھی دیکھے جائے تو انہوں نے ہرکی پوڑی پر پچیس ہزاروں کو آپس میں قتلے آم کر دیا تھا راتھی نے کہا کہ نریندرگری سے کسی بھی منچ پر بحث کرنے کے لئے وہ تیار ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نریندرگری سنت رام پال سے اس معاملے کو لے کر معافی مانگے انیتھا انویائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور اس کے لئے اکھاڑا پریشت تیار رہے چاندراتھی نے کہا کہ جہاں تک بات ہے رام رحیم کی تو عدالت میں بھی دوشی قرار ہو چکے ہیں لیکن رام پال کے خلاف سبھی مقدمے جھوٹے ہیں اور بے کیول آروپی ہیں یہ کہتے ہیں کہ گروزیو پر جو جھوٹے کیسوں کے آروپ کو اگر یادار بناتے ہیں تو ہمیں سپسٹ کر دوں کہ ہمارے گروزیو پر جتنے بھی کیس ہیں وہ سبھی جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اور گروزیو ان آروپوں میں ان میں صرف آروپی ہیں نہ کہ دوشی کسی کیس میں چھد ہوئے ہیں دوسری بات دو کیسوں میں گروزی بڑی ضرور ہوئی ہیں یہ ہے کہ ان کے پاس اگر اگر کہتے ہیں کہ گیان کے آدار سے ہم نے اس کو بنایا ہے تو اس چیز کو سپسٹ کریں ہم ان کو کھلی چنوٹی دیتے ہیں کہ ایک منج تیار کیا جائے ساستر آرت کے لئے آپ آئے اور ہمارے انویاں ہی آئیں گے اور کھلی چرچہ اس سارے بھکت سماعت کے سامنے ہوگی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا